اس فائل کو کھول کر چیک کریں گے کہ ان بالوں پر بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں کہ کلرنگ جو ہے آنا شروع ہوگی ہے تو یہاں سے ہم بالوں کو اوپر کی طرف لے کر جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو اچھے سے فکس کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارا جو ہے کارڈون وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آیا ہے یا نہیں تو دوبارہ سے آپ تھوڑا تھوڑا چیک کر کے تو ان بالوں کو دوبارہ سے پیچ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے ہم ٹیک کر دیں کیونکہ یہاں پر ابھی ہمارا جو ٹائم ہے جیسے پندرہ سے بیس منٹی ہوئے ہیں لگے تو اگر اچھے سے آپ کلر لگائیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ بھی اچھے تو یہ ہے جی ہمارے ایس ایس لون کا جو ورسپ گروپ ہے اس کا بیسک کورس جو کہ ہم کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو اور پریکٹیکل میں بھی میں نے جیسے کی وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہماری ٹائپس ہوتی ہیں چار ٹائپس کے بال ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے کون کون سے بالوں پر کون کون سا پاوری یوز کرنا ہے اور کس کس بال پر کون کون سا ڈیویلپر یوز کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسی آپ تک اپنی تھیوری لاتا رہوں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کو آل پر پوش کر دیجئے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بالوں کو دکھاؤں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے آتے ہیں آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں ایک لائک اور ایک کمنٹ کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے بیسک کا سٹارٹ کریں گے بیسک میں میں آپ کو بال دکھاؤں گا کہ ہمارے بال جو ہیں کس کس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور کس بالوں پر کون سا پورڈر اور کیا ہونی چاہیے ہمارے ڈویلپر کی تو ابھی ہم کیمرہ بلکل نزدیک لے کر آئیں گے اور آپ کو بالوں کی ٹائپس دکھائیں گے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بال ہیں یہ کس کس ٹائپ کے ہیں ہر ایک بال کا جو بالوں کی جو کنڈیشن ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے اپنے پورڈر جو ہے آپ تھوڑے اوپر کر دیں بالکل ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہمارے جو پورڈر ہیں کون کون سا پورڈر کون کون بالوں کے لیے ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جی بال ہے یہاں سے ہم آپ کو سٹارٹ کر کر دکھاتے ہیں فرنٹ یہ ہوتے ہیں ہمارے جو ہے بال بلکل نیچرل جو کہ ورڈر ہے اور سٹیپ ون میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹیپ ون ہی ہے ہمارا جو بیسک کا سٹارٹ ہے تو یہ ہمارا ہے جی ورڈر ہے کیمرہ نزدیک لائیں ہم آپ کو ورڈر کی نشان نہیں دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں ان پر کوئی سا بھی کام نہیں ہوا ہوتا جو کہ بلکل نیچرل بال ہوتا ہے اس پر آپ دنیا کا کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں اپنے ڈسٹ فری پورڈر کے ساتھ اور اپنے پلیکس پورڈر کے ساتھ اس میں آپ یہ جو ٹین لیول لیفٹر پلس ہے اور یہ نائن لیول پلس لیفٹر ہے یہ جو ہے ہمارا آتا ہے نائن لیول میں مثلا کہ لفٹ کرتا ہے بالوں کو اس میں پلیکس کی فورس ہے اور یہ دسٹ فری فارمولیشن کے ساتھ آتا ہے یہ دونوں ہی بلو فارم میں آتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں نائن لیول جو کہ پلیکس پورڈر ہے اس کے ساتھ آپ اپنا ڈیویلپر یوز کریں گے 30 والیوم اور اپنا 20 والیوم 40 میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کیوں کیونکہ آپ اپنے ایکسٹریکٹ نکال دیتے ہیں جو کہ کیراتین کے ہوتے ہیں اس میں جو کہ کیراتین کے میں بول رہا ہوں ہمارے جو پلیکس کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں 40 والیوم سے وہ نکل جاتے ہیں اور ہمارے بار پھر سے ڈیمیجز کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن 40 والیوم آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں 9 to 10 لیول یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہوئے 9 سے 10 لیول تک آپ 40 منٹ کے لیے 40 والیوم کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے یہ دونوں پاورڈر جو ہیں اگر آپ ایش کی سری میں جا رہے ہیں جیسے کہ سلور کلر ہے ایش بلاؤن کلر ہے ایش گرین ہے آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا ایزی کلر کا پاور لیفٹر بلاؤن پاورڈر لیکن اس میں آپ نے یوز کرنا ہے اپنا جو ہوتا ہے ایزی پلیکس جیسے کہ آپ کے پاس اس کا فارمولا ہے کہ آپ کے پاس اگر فار اگزیمپل ہنڈرٹ گرام یا ہنڈرٹ ایمل کا مکسچر ہے سو ایمل ہے تو آپ نے اپنا ایزی پلیکس جو ہے ٹین ایمل ڈالنا ہے وان اسٹو ٹین کے ریشو کے ساتھ تو میں نے یہاں سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جیسے کہ آپ کا بال ہے ورجن ورجن بالوں پر آپ بلو کا یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے کیراؤن پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ورجن بالوں کے اوپر یہ جو ایٹ لیول لیفٹ ہے تو فرنڈ یہ آپ کے بالوں کو ییلو کی طرف لے کر جائے گا اگر آپ بالوں کو ایش کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں یہاں پھر آپ اگر سلور کی طرف لے کر جانا جا رہے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ لیفٹر کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں ایٹ لیفٹ یا سیون لیفٹ تک جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیراؤن پاورڈر کا استعمال بھی ورجن بالوں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈس باری آ جاتی ہے ہمارے مٹیلیک بالوں کی تو جو ہمارے میٹیلک بال ہیں تو میٹیلک بالوں پر فرینڈز بہت زیادہ ڈائے ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ڈائے کرنے کی پروبلم یہ ہوتی ہے ہم نزدیک سے کیمرہ دکھاتے ہیں تھوڑا سا سر یہاں سے آپ لوگ دیکھیں کہ ان کے بال ٹوٹلی گری ہیں گری بالوں پر یہ باکس ڈائے جیسے کہ لائکہ اولیویا ہوتا ہے سامسول ہوتا ہے ریولون ہوتا ہے جو بھی باکس ڈائے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے کون سے پاورڈر کا کام کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ہمارے بال ان میں جو پیگمنٹ ہوتی ہے بہت سٹرونگ پیگمنٹ ہوتی ہے جو پیگمنٹ اورنچ اور ریڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے باکس ڈائے والے ہیئر میں اور یہ بال جو ہوتا ہے کافی کوٹیڈ ہیئر ہوتا ہے اس کے اوپر کلر لگ لگ کے بہت زیادہ کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے کلر کی اگر آپ اس کو سکریچ کریں گے تو آپ کو اتنی موٹی لیئر بالوں پر سے کلر کی اترتی ہوئی نظر آئے گی تو اکثر لوگ جنہوں گرے کوریچ کو کور کرنے کے لیے بلیک براؤن یا کوئی سا بھی باکس ڈائے لگایا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ ان کو اوپشن میں یہ کہا کریں کہ اگر وہ ہائی لائٹس کروانا چاہتے ہیں تو ہائی لائٹس ان کے بالوں پر ہو سکتی ہے میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے ان کا ایک ایک سیمپل کے طور پر کام کیا ہوا ہے اپنے بلو کے ساتھ اور یہ کام ہم نے آج نہیں کیا بہت دیر پہلے کیا تھا جسٹ ایک سیمپل اور جسٹ ایکسپریئنس کے لیے پیچ ٹیسٹ میں نے کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہ نائن لیول تک ہمارے بال جو ہیں یہاں پر لفٹ ہوئے تھے ہمارے جو ہے بلو پورڈر کے ساتھ تو پرینٹس یہ بال جو ہیں ان کے بال جو ہیں یہ ہوتے ہیں متیلی جن بالوں پر بہت زیادہ کلر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان بالوں پر بلو پورڈر کا یوز کریں گے جو کہ پاور لفٹر بلاون پورڈر ہے اگر آپ ان بالوں پر ہائلائٹس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے ساتھ ٹونٹی وولیم یوز کریں گے اگر سیکس سے سیون لیول تک لفٹ کر رہے ہیں آپ نے ٹونٹی وولیم یوز کرنا ہے اگر آپ انہی بالوں پر ایش کلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ٹھرٹی وولیم یوز کریں گے فورٹی میں ریکمنٹ نہیں کروں گا اگر فورٹی ریکمنٹ کروں گا تو اس میں آپ نے پلیکس کی فورس یوز کرنی ہے پلیکس کا پورڈر یوز کرنا ہے وہ بھی بلو فارم میں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر انہی بالوں پر آپ پلیکس پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ہے کیونکہ یہ ڈیپس بلو میں آتا ہے تو بلو آپ کو پتہ ہے اورینچ کو اور ریڈ کو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ ان بالوں پر ریڈ پیگمنٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان بالوں پر سے ریڈ پیگمنٹ کو بھی ریموو کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا گریم کلر جو ہے وہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کی بالوں میں سے جو ریڈ انوانٹیڈ ریڈ پیگمنٹ ہے وہ بھی نکل جائے گی تو فرنس آپ کو میں یہ جو دونوں پورڈر ہے ریکمنٹ کر رہا ہوں تو فرنس میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے ان بالوں پر اگر اپنا نائن لیول پلس لیفٹر کرنا ہے یہ آپ کا سیف ہے کیونکہ اگر آپ پلیکس کا یوزڈ لیدہ سے نہیں کر سکتے تو اس پورڈر میں ہی پلیکس کی فورس ہے جو کہ آپ کے مٹیلک بالوں کو بہت اچھے سے لیفٹ کرنے میں مدد دے گا آپ کے تھرٹی وولیوم کے ساتھ اگر پھر بھی اورنچ پیگمنٹ آجا یہ یالو آجے تو آپ دوبارہ سے ری اپلیکیشن کریں گے اپنے ٹونٹی وولیوم کے ساتھ وان اسٹی ٹو کا ریشو اس میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ان بالوں پر کام کرنا ہے تو وان اسٹی ٹو کا ریشو رکھنا ہے تو ہمارے ان بالوں پر ڈسٹ فری پاورڈر سے بھی اپلیکیشن ہوگی لیکن اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا پلیکس جو کہ ایزی پلیکس ہوتا ہے وان اسٹی ٹین کا ریشو رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا تو یہ ہے جی ہمارا ڈسٹ فری نائن لیول پلس لیفٹر میں جو ہمارا کام آتا ہے اب ہم ساتھ ہی میں آجیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے میں نے ورجن بتایا پھر میٹیلک بتایا ہے اب یہ جو بال ہیں یہ ہے جی ہمارے ٹریٹیڈ بال یہ کیمیکل ٹریٹیڈ میں بھی ہو کے گزر چکے ہیں ان پر کیرٹین بھی ہو چکا ہے اور یہ بار بار کلر ہوئے ہیں جو ہیئر ہے یہ بار بار کلر ہوئے ہیں اگر فرض کیا ایسے بال آپ کے پاس آجاتے ہیں ان کو اگر آپ لوگ دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوبارہ سے ان بالوں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا وان شیڈ میں ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا کیرٹین پورڈر کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ کا جو سیکنڈ آپشن ہے پلیکس پورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کلائنٹ نے کیرٹین کروائی ہے فریش تو آپ پھر اس کے اوپر اپنا کیرٹین پورڈر کا ہی یوز کریں گے کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو ییلو ٹون کی طرف ہی لے کر جائے گا نہ کہ اورنج پیگمنٹ کی طرف لے کر جائے گا جو ان کے بالوں کا لیول ہے نائن لیول تک ازیلی بالوں کو لے کر جا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے کیرٹین پورڈر کا کیرٹین کے ایکسٹریکٹ جو ہوتے ہیں 40 وولیم سے نکل جاتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ کیرٹین پورڈر کو اپنے ٹونٹی اور ٹھرٹی وولیم میں ہی یوز کرنا ہے وان اسٹی ٹو کا ریشو وان اسٹی ٹو کا ریشو مثلا کہ اگر آپ کے ڈیویلپر کی مقتار ہے دس گرام تو آپ اس میں ایڈ کریں گے پانچ گرام اپنا پورڈر مثلا کہ اگر ٹو سپون آپ کے ڈیویلپر کے ہیں تو ایک سپون آپ اپنا ایڈ کریں گے کیرٹین پورڈر تو یہ ہوتا ہے جی ایڈ پلس لیفٹر جب پلس کا بارڈ آ جاتا ہے تو یہ ٹین تک بھی لے کر جانے میں ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے بالوں کو تو فرنڈ میں یہاں سے بتا دوں کہ فرز کی آئیٹ آ جاتے ہیں تو ورجن ہیر آ جاتے ہیں فرنڈ یہاں سے میں تو ایکسپلین کر دوں کہ جیسے کہ یہاں تک آپ کا بال جو ہے ورجن ہے تو یہاں سے پھر آپ کے بال جو ہے نیچے سے ٹریٹیڈ ہے یہاں سے یہاں تک آپ 30 وولیم کے ساتھ اپلیکیشن کریں گے اور دوبارہ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹونٹی وولیم کے ساتھ آپ ونسٹی ٹو کا ریشو رکھے تو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اپنا مٹیریل فوائلنگ کرتے جائیں جیسے کہ یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دو دفعہ ٹو ٹیم میں اپنی جو ہے مکسنگ کر لینی اپنے پاورڈر کی اور ڈویلپر کی جیسے کہ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں سے میرا یہ کلائنٹ آگے کہہ رہا کہ مجھے دوبارہ سے ہائیلائٹ کروانی ہے اور مجھے ایک ہی شیڈ چاہیے ہائیلائٹ اور بیس کلر ایک جیسا تو دیکھیں کہ یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے فوائل پیپر لے لینا ہے یہاں سے یہاں تک میں اپلائے کروں گا اپنا 30 وولیم اور نیچے جو ہمارے بلاؤنڈ ہیر ہے وہاں پر میں اپنے 20 وولیم کے ساتھ اپنا کیراتین پورڈر ہی مکس کروں گا دونوں میں 30 وولیم میں بھی ون اسٹی ٹو کے ریشو میں اور 20 وولیم میں بھی ون اسٹی ٹو کے ریشو میں اور اس میں آپ پلیکس کی فورس بھی ایڈ کریں گے تو اور زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا بال ڈیمیجز کی طرف نہیں جائیں گے تو ان پر آپ نے جیسے کہ پہلے آپ نے یہاں تک 30 وولیم یوز کر لیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ والا بال اور یہ والا بال ایک جیسا ہو گیا ہے تو بعد میں آپ نے فوائل کھولنا ہے تو 20 وولیم کے ساتھ دوبارہ سے اپلیکیشن سارے بالوں پر کر دینے ہیں مکس کر دینے ہیں تو جو آپ کے ساتھ میں بال بچتے جائیں گے ان کے اوپر آپ کوئی سا بھی ایک بیس کلر لگا دیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا کلائنٹ اس کو ڈیپٹ میں چاہ رہا ہے اگر یہ 3 نمبر کا بال ہے تو آپ نے یہاں سے یہاں تک 2 نمبر لینا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ ان بالوں پر اپلائے کر دینا جو کہ بچ رہے ہیں فائل کے باہر یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے جو اپنے کیراتین والے بال ہیں یا ٹریٹیڈ بال ہیں ان کے اوپر اپنا کونسا پاڈر یوز کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے کیراتین پاڈر بھی یوز کرنا ہے اور اپنا پلیکس پاڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پلیکس پاڈر ایسے بالوں کے لیے بہت سیف ہوتا ہے کیونکہ یہ پلیکس کی فورس کے ساتھ آتا ہے تو ان بالوں پر میں 20 وولیم آپ کو سجیسٹ کروں گا نہ کے 30 وولیم تو ابھی جو ہے ہم اپنے جو ہے جائیں گے ہنٹریٹیڈ بالوں کی طرف ہنٹریٹیڈ بال جو ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہیں جی مہندی لگے ہوئے بال ان بالوں پر جو مہندی کی کوٹنگ ہے بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملکل نزدیک سے کیمرے کو ہم بلڈ کے بغیر دکھائیں گے تو یہ دیکھیں کہ ان بالوں پر مہندی لگی ہوئی ہے تو اکثر اوقات آپ کے پاس جو کلائنٹ آ جاتے ہیں ہمارے بالوں پر بہت زیادہ مہندی لگی ہوئی ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں گے تو ان بالوں میں گریہ کوریچ بھی ہے اور گریہ کلر کا ایشو ہے اور یہاں پر دھیروں دھیر مہندی کی کوٹنگ ہوئی پڑی ہے تو یہاں سے ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ آپ نے کونسا پورڈر ان بالوں پر یوز کرنا ہے تو فرنڈز اگر آپ کے یہ کلائنٹ بولتے ہیں کہ مجھے ایٹ لیول تک جانا ہے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جو ہمارے یہ کلرز ہیں اگر آپ کا کلائنٹ چاہ رہا ہے کہ مجھے نائن لیول تک یا ایٹ لیول تک جانا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اپنا پلیکس پورڈر پلیکس پورڈر جو ہے آپ کا ڈاک بلو کلر میں آتا ہے جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ یہ بلو پورڈر ہے اور ہمارا جو ڈسٹ فری پورڈر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈسٹ فری پورڈر جو ہے یہ بھی ہمارا ڈاک بلو میں آتا ہے یہ دونے ہی پورڈر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا لیکن اس پورڈر میں آپ اپنا پلیکس کی فورس لازمی ایڈ کریں گے جیسے کہ ایزی پلیکس ہے تو اس کے بعد دونوں پورڈر جو ہیں ہمارے ایزی لی آپ کو ایٹ سے نائن لیول تک یہ مہندی لگے والوں پر بھی ایزی لی لے کر جا سکتے ہیں وہ کیسے میں لازمی آپ کو اس پر بھی ایک پریکٹیکل ویڈیو بنا کر دے دوں گا لیکن یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت ہیل فول ہونے والی ہے جیسے کہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو میں نے بولا ہے کہ ہمارا پورڈر جو ہے پلیکس اور ہمارا بلو پورڈر جو ہے آتا ہے بلو کلر میں یہ آپ کو میں کھول کر بھی دکھا دیتا ہوں تو اچھے سے ہم اس کو کھولیں گے اور یہاں سے ہم آپ کو اس کو ایک کلر دکھا رہے ہیں کہ یہ بلو کلر میں آتا ہے جو کہ فلیکس کورڈر ہے تو بلو کلر جو ہے ہمیشہ ہمارا کون سی پیگمنٹ کو رموو کرتا ہے یہاں سے دیکھیں ایرر آپ کو دکھ رہے ہیں بلو کو کرتا ہے بلو کرتا ہے ہمارے کوپر کو اور گرین کرتا ہے ہمارے ریڈ کو تو میں نے جیسے کہ آپ کو بطایا تھا کہ بہت زیادہ ریڈنس ہے بہت ہی زیادہ ریڈنس ہے اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا گرین ایک انچ یا دو انچ کا پیس گرین کا بھی ایڈ کریں گے اپنے کرڈن کے مٹیریل میں تو آپ کو اورنچ پیگمنٹ جو ہے بہت کم دکھے گی اور آپ کے بال جو ہیں ایش کی طرف ازیلی آ جائیں گے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہمارا کام کا طریقہ آپ کو کیسا لگا ہے تو ایسی چیزیں اور یہ کام بتانے میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیسک تھا تو بیسک میں میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں جو کہ میرے ورڈس اپ کے گروپ کے میمبرز ہیں آپ لوگوں کا حق بنتا تھا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے ایک چیز میری رہ گی تھی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم پلیکس پاورڈر یوز کریں گے یہ والا کلائنٹ آپ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے 9.1 کی یہ ہائیلائٹس چاہیے یا 8.1 کی ہائیلائٹس چاہیے تو آپ نے ان بالوں کو سب سے پہلے تو کرنا ہے 8 لیول تک لیفٹ 8 لیول تک لیفٹ کریں گے یا 9 لیول تک کریں گے تو آپ اس میں کیا کریں گے بعد میں 8.1 اور 9.1 کی ہائیلائٹس کر سکتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ مہندی لگے بالوں پر آپ اپنا 40 وولیم یوز کریں گے 40 وولیم اس لیے یوز کریں گے کہ آپ کے بالوں پر بہت زیادہ سٹرونگ والا پگمینٹ ہے ریڈ جو کہ مہندی کی کوٹنگ ہے تو ریڈ کا کلر ہمارے مہندی لگے والے بالوں پر ہم یوز کریں گے اپنا 40 وولیم 30 اور 40 وولیم تو اس میں میں یوز کروا ہوں گا آپ کو دسٹ فری پاورڈر جو کہ مہندی لگے والے بالوں پر اگر آپ کے میں پاس دسٹ فری فارمولیشن والا پاورڈر ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ دوسرا اپنا پاورڈر یوز کر سکتے اگر آپ اپنے بالوں کو زیادہ سے زیادہ سیف رکھنا چاہتے ہیں تو پلیکس پاورڈر یہ دونے ہی بلو فارم میں آتی ہیں کمینٹ کیجئے گا اور دیر دیر سپورٹ کیجئے گا اور ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تھنکس فر وچ انگ